نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک ڈیجٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ انو پاکاش فرما اور میرے ساتھ ہیں کرائن تک کے ڈپٹی ایڈیٹر چراغ گوٹھی چراغ بہت بہت سواگت ہے آپ کا ایک خبر ہے دیش کی آرثک رازدھانی ممبئی سے روز کی طرح صفائی کرمی نوکر گھر میں آتا تھا صاف صفائی کرنے کے لیے لیکن ایک روز جب وہ آیا تو اس پر آروپ ہے کہ اس نے اپنی مالکن کا قتل کر دیا یہاں سے خبر تھوڑا آگے بڑھتی ہے اور جب اسے پولیس پکڑتی ہے لاک اپ میں بند کرتی ہے تو اگلے دن خبر آتی ہے کہ اس آروپی نے خودکوشی کر دی ہے چراغ کیا ہے یہ پوری خبر اور اتنی الجی ہوئی کیوں نظر آتی ہے جس پر آروپ ہے وہ بھی خودکوشی کر دی یہ جو خودکوشی کری ہے وہ آج صبح کری ہے لاک اپ میں پولیس کسٹڈی میں آروپی چل رہا تھا آروپی کا نام وکرم ہے یہ دراصل ایک ٹرینی ایئر آسٹس ہے جو کہ رائپور کی رہنے والی ہے لیکن ممبئی میں سیٹل ہوئی تھی پچھلے ایک سال سے ٹریننگ کر رہی ہے ایک پرموک ایئر لائنز کے ساتھ ہے اب وہ جس سوسائٹی میں رہتی ہے کہ رائپور رہ رہی تھی یہ جو شخص ہے جو ہاؤس کیپنگ والے وہ ڈیلی آتا تھا اب نورمالی جب ہاؤس کیپنگ والے آتے تو کئی لوگوں کے کمپلینٹس بھی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی یہ بات ابھی تک سامنے آ رہی ہے کہ کافی ٹوکا ٹاکی ہو رہی تھی بہث ہو رہی تھی اور کئی دنوں سے ہو رہی تھی اور ایک آئیک سڈنلی ایک حبر آتی ہے کہ اس کا قتل ہو گیا کیونکہ وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی اس کی بہن نے لگا تار فون کے جب وہ گھر پہنچی تو پورا گھر کھلا ہو تھا دیکھا تو وہ مرتف ستھیتی میں تھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوال شروع میں سب کو سمجھ نہیں آیا چانے کہ کیا ہو گیا کس نے مار دیا سی سی ٹی وی چیک کیا گیا پوری لسٹ نکالی گئی سوسائٹی سے کوئی کون لوگ آتے ہیں یہاں پر ریگلر بیسز پر تو پتہ لگا ایک ہاؤس کیپنگ والا آیا تھا یہ بھی پتہ چلا کہ وہ قریب گیارہ بجے کے آس پاس آیا تھا صبح اور وہ مہلہ اکیلی رہتی تھی ہاں اکیلی رہتی تھی ابھی تھا اور یہ پتہ چلا کہ وہ دو تین گھنٹے کے بعد نکلا تھا کمرے کے اندر سے ایسا بھی لوگوں نے بتایا حالانکہ اسی سمیں اگر وہ انفارم کرتے پولیس کو تو الگ بات تھی خیر جب جانچ ہوئی اس کی ویراباؤٹس کے بارے میں پتہ کیا گیا ریڈ کی گئی اس کو ارسٹ کیا گیا اس نے یہ قبول کیا کہ اس ہی نے مارا ہے اور یہ بتایا اس نے کیوں مارا کہ میڈم بہت ٹوکا ٹاکی کرتی تھی جو ابھی تک کی جانتے ہیں یہاں پر زیادہ رہتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اتنی زیادہ ستھی خراب ہو گئی تو اس نے اس حرکت کو انجان دے سوال ہی اٹھتا ہے اس کی مانسک ستھی اروپی کی کیسی تھی اس بارے میں کوئی ڈیٹیل نیچرلی ساؤنڈ تو نہیں ہے یہ تو دیکھیں یہ تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی یہ تو عام طور پر کوئی بھی آپ کے ہمارے گھر میں بھی اگر کوئی کام کرنے والا آ رہا ہے تو اس کو بتانا تو پڑتا ہے کہ آپ نے وہاں گندگی چھوڑ دی ہے یا آپ نے اس چیز کو صحیح سے نہیں کیا یا آپ ڈیلی چھٹی مانگئے اس طریقے کی یہ تو نورمل باتچیت ہے اس میں اتنا گصہ ہونا ہے کہ قتل کر دینا لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے یہ تو میرے گھر میں بھی کئی بار ایسا ہو ہے جیسے میری ممی کئی بار کسی کو ڈاٹری ہو دی نوکرانی کو تو کئی بار ستھی ہو جاتی ہے کہ وہ بہت اگریسیو بھی ہو جاتی ہے دوسرا پکشانی نوکرانی اور وہ کئی بار کہتی ہے میں آؤں گی نہیں اگلی بار سے لیکن وہ شام تک پھر آ جاتی ہے تو کئی بار ہیٹیڈ آرگومنٹ تو ہوتا ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن وہ ہیٹیڈ آرگومنٹ اس طرح کنور پر آ کر یہ روپ لے لے گا کہ اس نے سوچ لیا کہ میں چھوڑوں گا نہیں اس لڑکی کو اور اس طرح سے قتل کر دینا ہو سکتا ہے اندر کچھ اور کہانی ہو میں اسی پر آ رہا ہوں کیا کچھ اور کہانی بھی ہے پولس کے تھیوری میں کچھ اور اینگل بھی ہے جس پر بات ہونی چاہیے یا جس پر بات ابھی نہیں ہو رہی ہے جو ائر ہوسٹس تھی اور یہ جو نوکر تھا ان دونوں کے آپسی جو ٹویننگ تھی اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ بہت جھگڑے اس میں تھے بہت شکایتیں تھیں اس کے اندر بس وہ جا نہیں رہا تھا چھوڑ کے اور یہ اس کو نکال نہیں رہی تھی بس یہی تک رکا ہوا تھا معاملہ لیکن ایر ہوسٹس کا رہا ہم روپل ہے اور یہ جو پوری گھٹنا ہوئی ہے یہ سنڈے کو ہوئی تھی شکروبار کو ہوئی تھی سنڈے کو اس کو ریسٹ کر لیا تھا اور اب یہ کسٹڈی میں تھا پولیس کسٹڈی میں اور آج اس نے خودکوشی لیکن کیسے کر لیا پولیس کسٹڈی میں یہ بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے اور پولیس کے اوپر جانچ بھی بیٹھی ہے کہ پولیس کسٹڈی میں اگر کوئی خودکوشی کرتا ہے خیر کیسز بہت آئیں ہوتے ہیں ایسے لیکن اگر ہوتے ہیں تو اس میں نیچرلی پولیس کرمیوں کے اوپر جواب دہیت ہے ہوتی ہے ملجسٹرٹ انکوائری ہوتی ہے ہم نے دیکھا تیہار جیل میں بھی جب نربیہ کے اس کے اقیوز نے کر لیا تھا خودکوشی تو انکوائری ہوئی تھی اب ایسے میں دیکھیں ایک سوال جو نوملی یہ آتا ہے جو ایک ذہن میں آتا ہے اب میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کیس میں ہوگا کہ پولیس والوں نے مار دیا ہوگا اب پولیس والے تو اس میں تو ایسا کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی نا یہ تو ایک نارمل صحیح کیس ہے ایک ویواد ہے اور اس کے بعد سے اس نے قتل کر دیا جو کہ وہ خود قبول کر رہا ہے تو اس میں تو آگے ہونا چاہیے تھا کہ جو نیائک پرکریہ وہ آگے بڑھتی خودکوشی کا انگل سمجھ میں نہیں آیا اس میں ایک بیٹی کو انہوں نے مومبئی بھیجا اور آپ سوچیں گلہ اس کا کاٹا گیا ہے جس طرح اس کو مارا گیا روپل کو اور اس کی ساری اکیڈمیک جو پڑھائی ہوئی تھی وہ رائیپور سے ہوئی تھی اس کے بعد وہ ہائر ایڈکیشن کی چنڈی گھڑ چلی گئے اور پھر اس نے وہاں سے کورس کیا اب مومبئی میں وہ بیس تھی یعنی آپ سوچیں رائیپور سے چنڈی گھڑ وہاں سے مومبئی مطلب لڑکی کا کافی برائٹ اور لوک تھا اور یہ کہا جائے کہ بہت کچھ کرنا چاہتی تھی ابھی پولیس کچھ کہہ پا رہی ہے کیونکہ دیکھئے ہتیاک کا معاملہ تو سلجتا اس سے پہلے ہی یہ خودکشی یہ کہانی سلجنی کی بجائے اور ایک چیز اور دیکھیں یہ لڑکی اپریل میں مومبئی آئی تھی یعنی ابھی کتنے بہت زیادہ وقت بھی نہیں ہو چھ مہینے چار مہینے ہوئے اور ایسے میں ایک صفائی کرمچاری نے اس کو مار دیا یہ تو بڑی ایک وچتر سی بات لگ رہی ہے کیا اس میں ریپ کی کوشش ہوئی کیا ایسی کوئی گھٹنا ہوئی لوٹ وغیرہ کی کچھ اس میں دیکھیں ابھی تک تو نہیں آیا لیکن پولیس کو کافی چیزیں بتائی ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ چونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں وہ لڑکی کے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو کئی بار پولیس نہیں زیادہ بتاتی کیونکہ اس سے پتہ نہیں کیوں نہیں بتاتی کئی بار ہوتا ہے کہ کریکٹر اسیسنیشن نہیں کرتی لیکن سوال ہی اٹھتا ہے جو آپ کا بڑا ویلیڈ سوال تھا کہ وکرم اٹھوال جو کی آروپی ہے اس نے آخر ایسی کونسی اس کے مند میں بات تھی جو اس نے سوچا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے انوب گصہ بھی آ جاتا ہے آپ مارتے ہیں جو نوکر ہیں یہ جو بھی کام کرنے والے ہمارے جو کرمی ہوتے ان کو ان سے ویواد باد یہ تو چلتا رہتا ہے یہ تو بڑی سامان اس کا لیول یہاں تک پہنچ جائے گا کوئی قتل کرنے پر اماد ہو جائے قتل کر دی ایسا سننے کو ملتا ہے لیکن بہت ورلے ایسے ہوتا اور پھر اسی کی موت ہو جائے اور پھر اسی وہ خودکشی کر لے یا اس کی موت ہو جائے ہوتے ہیں لیکن اس کیس میں ایک چیز اور بھی اس میں میں بتانا چاہوں گا جیسے کی جب آنا جانا بہت زیادہ آ گھر میں تو نیچورلی یہ کوئی ایک دن کا تو واقعہ نہیں لگ رہا یہ مطلب کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے لیکن سوال ایک اور بھی ہوتا ہے کہ اگر مان لیجے آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی لڑکا اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو آپ کا پہلا کام کیا ہوتا ہے آپ جا کر بتاتے ہیں ہاں لیکن کئی بار بہت چکی سمجھنے میں دیر ہو جاتی ہے دراصل اور جب تک ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ جب یہ انٹینشن مڈر نہیں ہوتا آپ نے گصے میں اس کی گردن پکڑ لی اور کئی بار ایسے ہم کئی بار سمجھ بھی نہیں پاتے کہ سامنے والا بات پر اتنا ہنسک ہو سکتا ہے کہ بات یہاں تک آ سکتی ہے کہ جہاں جان پر بن پائے بہت بہت شکریہ چراغ اس تمام جانکاری کے لیے آپ کا یہاں رک رہے ہیں لیکن آپ کہیں جائیے گا نہیں بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک دیجٹل